اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زبی اللہ ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں جیسا کہ سیکیورٹی کارڈ کی نوکری ہوگی کیشئر کی نوکری ہوگی بینک کے اندر زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اس کے بعد لیکچر جو ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ عورتے ہیں جن کو پریگننسی ہوتی ہے دو تین پریگننسی کے بعد ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی اوپر رگیں جو ہوتی ہیں ان کی ٹانگوں کے وہ کھولنا شروع ہو جاتی ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی باڈی کے اندر ویسلس نالیاں داری ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے وین یہ جو وین ہوتی ہیں یہ خون کو اوپر آپ کے دل کی طرف لے کے جاتی ہیں جیسے ہی آپ کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ اوپر کے طرف جاتا ہے تو ان وین کے اندر ہوتا ہے والو یہ والو کیا کرتے ہیں کہ بلڈ کو نیچے آنے نہیں دیتے جس کی وجہ سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ اوپر جاتا رہتا ہے اب جیسے آپ سمجھیں کہ جو بندے زیادہ دل تک کھڑے رہتے ہیں یا وہ پریگننسی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پریشر ہوتا ہے گریوٹی کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو والو ہوتے ہیں ان کی ان کمپیٹنسی ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جو والو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے جب والو کام نہیں کرتے جو بلڈ ہوتا ہے وہ اوپر کے طرف نہیں جاتا بلکہ جو وینز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ویزیبل ہوتی ہے ہمیں نظر آتی ہیں اب اس کی وجہ سے اگر کسی بندے کو ہوتا ہے تو کیا کیا مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو ان لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان کو بہت سیدہ خارش اس حصے میں ہوتی ہے بہت سیدہ درد ہوتی ہے جب وہ اس حصے کو دیکھتے ہیں تو وہ برا سا حصہ جو ہوتا ہے وہ جناب کو لگتا ہوتا ہے یعنی کہ جو بیوٹی ہوتی ہے وہ حصے سے وہ خراب ہو جاتی ہوتی ہے تو اگر کسی بندے کو یہ ہوتا ہے تو اس کو کرنا کیا چاہیے جب کسی بھی بندے کو یہ ہوگا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وسکولر سرجن سے مرابطہ کرے بسکولر سرجن جو ہوگا وہ کیا کرے گا اس کے لئے دوپلر الٹرسونڈ کرے گا دوپلر الٹرسونڈ کے اندر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کا ایشو ہے کس والو کے اوپر پھر اس کے لحاظ سے جو بسکولر سرجن ہوگا وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا ویسے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کس طرح ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے تین بنیادی طور پر طریقے ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ سرجری ہوتا ہے یہ دو گھنٹے کے اندر آپ کا پروسیجر ہو کہ آپ عام سے گھر جا سکتے ہو اپنا زیارہ کام کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تیسے نمبر پہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انجیکشن سے جب آپ کی ویسے وہ چھوٹی ہوتی ہو تو انجیکشن کے ذریعے آپ جو ہوتے اس کو ٹھیک کر سکتے ہوتے ہیں جس کمپیٹر رہے ہیں آپ کا ایک طرح کا فرم سکلے اب یہ آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ ہے تو اس کو کرنا کیا چاہیے کبھی بھی اگر کسی بندے کو تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کمپریشن سٹاکنگ کریں کمپریشن سٹاکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب میں جو ہے وہ زیادہ اپنا جو ہے وہ کور کریں دوسرا اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے ایک طرح کا جو کھڑے ہونے کی جو ڈیوٹی ہے وہ مطلب کہ اپنا جو کام کر رہا کھڑے ہو تو اس کو کم کر دے وہ نہ کریں یا بیٹ کے ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے اس کو یہ کرنا چاہیے ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کریں جو کہ ضروری ہوتا ہے اگر ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے اگر ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے وہ ویری کو زلسر بن سکتا ہوتا ہے اور ویری کو زلسر جو ہوتا ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتا زخم جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور اگر اس کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے گھنگریل کے اندر بھی یہ چینج ہو سکتا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جو خون یہاں پر رکھتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کلاؤڈ بن سکتا ہے اور اگر خدا نہ خاص ہے یہ کلاؤڈ آپ کے پیپڑوں کے اندر چلا گیا تو اچانک جو ہوتی ہے وہ اس کی اندرہ کی انسان کی دیتھ بھی ہو سکتی ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ ہے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکے اور اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس کے اوپر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں فیمان اللہ حافظ و دیکھیں